دوستو چین اس وقت بھارت سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے اور چین کی میڈیا اس وقت بھارت کو آسانتی فیلانے والا دیز بتانے میں لگی ہوئی ہے دراصل بھارت نے فلیپنز کو حالی میں برموس مسائل دی ہے اس کے بعد سے ہی چین بخلائے ہوا ہے اور ایک کے بعد ایک ٹپڑی بھارت کو لے کر کر رہا ہے دوسری اور فلیپنز بھارت کا ایک اور ہتھیار خریدنا چاہتا ہے جس کو لے کر بھارت کی اور سے اب آفر دے دیا گیا ہے چلیے وستار سے بتاتے ہیں کہ آخر آپ کون سا ہتھیار فلیپنز بھارت کا خریدنا چاہتا ہے دراصل دوستو بھارت کا پچھلے دس سالوں میں ڈیفینس ایکسپورٹ کئی گناہ بڑھ گیا ہے اس کو لے کر چین کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ لگتار بھارت کے میک ان انڈیا پروڈکٹ دنیا میں جا رہی ہے اور دنیا اس وقت بھارت پر بھروسہ جتانے لگی ہے حالی میں فلیپنز جو کی چین کا پروسی ہے اور چین اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے اس دیش نے بھارت کی برموس مسائل کو خریدا تھا اس کی پہلی کھیپ تو وہاں پر پہنچ بھی چکی ہے لیکن اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ فلیپنز نے بھارت کے ایک اور ہتھیار میں اپنی دلچسپی دکھائی ہے اور فلیپنز اب بھارت کے ہیلیکوپٹر کو خریدنا چاہتا ہے فلیپنز بھارت کا ALH دروب ہیلیکوپٹر خریدنا چاہتا ہے ALH ہیلیکوپٹر کی بات کرے تو اسے بھارت کے ہندوستان ایرونٹیکس لیمٹیڈ نے نئی تکنیک کے ساتھ تیار کیا ہے یہ بھارتی تکنیک کے ساتھ تیار ہوا میک ان انڈیا پروڈکٹ ہے بتا دے گی سال 1984 سے ہی بھارت نے اس کا وکاس کارے کو شروع کیا تھا اور اس کے ملٹری ورجن کو سال 2002 میں منجوری ملی تھی اس ہیلیکوپٹر کی بات کرے تو اس میں دو انجن لگے ہوئے ہیں ابھی تک جو ہیلیکوپٹر آپ دیکھتے تھے ان میں ایک انجن لگا ہوتا تھا ایسے میں دو انجن لگنے سے اس کے کریس کے چانسز کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سال 2022 تک ہندوستان ایرونٹیکس لیمٹیڈ نے 336 ہیلیکوپٹر کے پروڈکشن کو پورا کیا تھا وہیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دے جرمنی کی MBB کمپنی نے اس کے ڈیزائن کو تیار کرنے میں بھارت کی مدد کی تھی اس کے علاوہ اس کے کئی ویریانٹ باجار میں موجود ہے جس میں Mark 1, Mark 2, Mark 3 اور Mark 4 ورجن ہے بتا دے کی بھارت کا دروہ ہیلیکوپٹر سین نے سیواؤ کے ساتھ ٹرانسپورٹ اور میڈیکل ایویکویشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے کسی بھی پرکار کے موسم میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں سکتی انجن لگا ہوا ہے جو ادھیک اچائی پر بھی پیلوٹ کی چھمتا رکھتا ہے بتا دے کی Mark 2 ورجن کھوچ بچاؤ سین نے پریواہن انترک کارگو ایمرجنسی ایویکویشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ لدھاک کی اچائیو اور گلیشیر کے موسم میں بھی کارگر ثابت ہوتا ہے اس ہیلیکوپٹر میں ایسی تقنیق لگی ہوئی ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی آسانی سے فلائی کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کا ایڈوانس ورجن دھروو ایل ایچ رودر ہیلیکوپٹر ہے کیول سین نے سیواؤ کے لیے ہی نہیں یہ ہیلیکوپٹر یود کے سمیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بتا دے کی ایچ ایل نے اس میں 20 ایم ایم گن 70 ایم ایم راکٹ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل کو بھی فٹ کیا ہوا ہے اس ہیلیکوپٹر کی خاصیت ہے کہ یہ دیجیٹل موونگ میپ آن بورڈ انٹ گیس جنریٹنگ سسٹم سے لیس ہے دنیا کے کھل 35 ایسے دیس ہے جو ایسا ہیلیکوپٹر کو خریدنا چاہتے ہیں وہ سرکشہ کارن کی وجہ سے گوپنی رکھا گیا ہے لیکن حالی میں بھارت یہ نو سینہ کے ادھکاریوں نے فلیپنز کی ادھکاریوں کے ساتھ ملاقات کی تھی جس کے بعد دونوں دیسوں نے مل کر اس ہیلیکوپٹر پر چرچہ کی اور بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ وہ فلیپنز کی مدد جرور کرے گا دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر چین کی طرف سے اس پر کیا ریاکشن سامنے آیا ہے درسل چین کی سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز نے لکھا ہے کہ کچھ دیس ساؤچ چائنا سی میں آسانتی فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے بیگیر بھارت کا نام لیتے ہوئے لکھا ہے کہ کچھ دیس اپنے دیفینس ایکسپورٹ کو بڑھانے کے چکر میں آسانتی فیلانا چاہتے ہیں وہ ہمارے آس پاس اسے سپلائی بھی کر رہے ہیں ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان دیس کو جواب دے سکتے ہیں چین کو اکسانے کی اگر کوشش کی جائے گی تو وہ گلت ہوگا کیونکہ چین سانتی چاہتا ہے اب دوستو یہ ریاکشن چین کی طرف سے سامنے آیا ہے چلی اب سمجھتے ہیں کہ آخر بھارت کا دیفینس ایکسپورٹ کے آنکڑے کیا کہتے ہیں دراصل آپ کو بتا دے بھارت کا دیفینس ایکسپورٹ کافی گناہ بڑھ چکا ہے سال 2023-24 میں یہ 21,083 کروڑ روپے رہا جو کی سال 2022-23 کے مقابلے یہ 32.5% زیادہ تھا کیونکہ اس سال 15,920 کروڑ روپے کا تو اس سمجھ بھارت کا دیفینس ایکسپورٹ ماتر 1521 کروڑ روپے تھا جو کی اب 21,083 کروڑ روپے ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ اس سمجھ بھارت میں 100 سے زیادہ کمپنیاں دیفینس کی پروڈکٹس بنا رہی ہے جس میں مسائل, توپے, راکٹ, بکتربند واہان گستی جہاج, ویقتی گست, سرکشا, گیر, رڈار نگرانی پرڈالی, گولا بارود آدھی سامل ہے جو بھارت ایکسپورٹ اس سمجھ دوسرے دیسوں کو کر رہا ہے یہی کارن ہے کہ اس سمجھ چین بھارت کے دیفینس ایکسپورٹ سے پگلایا ہوا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ بھارت اس کے پڑوسی دیسوں میں ہتیار زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے جس میں فلپنس میں بھارت کو کامیابی بھی ملی اور اب انڈونیشیا, ویتنام, ملیشیا جیسے دیز بھی بھارت کے ہتیاروں کو کھریدنا چاہتے ہیں برحال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن بھارت کے دیفینس ایکسپورٹ اور دیفینس میں بھارت کی بڑھتی اس طاقت کے لیے کومنٹ باکس میں ایک جہین جرور لکھئے گا ساتھی چین کے رییکشن اور اس کے آروپ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا انفارمیشن اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری آنے والی ڈیلی ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن اوشہ دبالیں پھر ملیں گے ایسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دھنیاواد جائے